ہلو ویورز کیسے ہو آپ اس سمیں بجھ رہے ہیں ساڑھے پانچ اور آج میری خیل سے ٹونٹی سیون ٹونٹی سیون فیب ہے اور آپ کا میں اپنے چینل میں سواگت کرتی ہوں اور یہ دیکھیں برطروں کا دہر دولا ہوا ہے اور ایک سا یہ سامنے جو برطر یہ دکھ رہے ہیں آپ کو یہ دھونے کے لیے دھونے ہے بھی مجھے یہ والے پہلے ان کو لگاؤں گی اور اس کے بعد میں ان کو دھو کے رکھوں گی اور یہ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ میں مکس ویڈ سوپ بنا رہی ہیں تیدر سے سبجیں ہی کھا رہی ہیں یہ دیکھیں بھری بھری سبجیاں یہ دیکھیں بھری بھری سبجیاں یہ دیکھیں پہ اچھے مشروع وہ اس کو ہوتی ہے کندر کی وجہ سے ریڈیش کلار آ جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے پس یہ اچھے سے گل جائیں تو میں اس کو بند کروں گی بعد میں جو تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا تو مکسی میں میں ساری سبجوں کو کر لوں گی میش کر لوں گے اور اس کے بعد پھر بناوں گی اور اس کا بھی ہم ایک ایک بول پی لیں گے اور جو باقی بچا ہوگا اس میں میں مہگی ڈال دوں گی اس طرح سے پہلا رات کا دینر بھی ہو جائے گا آرام سے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو کچھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اب میرے پیچھے بھی درد ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا آدھا گھنٹے کا آرام کرنے جا رہی ہوں یہ تھوڑا سا بس بنتا رہے گا سے دس منٹ بعد بند کر دوں گی اور پہلے میں برطن لگا کے برطن دھولی تھی پھر جاریوں کمرے میں آدھے گھنٹے کا بریٹ لینے چلو ملتی ہوں تھوڑی دیر میں آج پتہ ایک سے صحیح بھی نہیں کری میں نے کرنی ہے ابھی بھی کرتی ہوں تھوڑی دیر میں سبجیوں کو دو بار میں نے مکسی میں کر لیا جیسے ایک بار یہ کیا اور ایک بار یہ کر کے ڈالنا ہوئے دو بار میں نے کر لیا ڈال لی ہوں اس میں ٹھیک ہے اور ایک بار ہم سمپل کھائیں گے دوسری بار میں میں بھی ڈال کے کھائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کڑا رہا ہے دیکھیں کتنا رائد کڑا رہا ہے دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے ہیلو ویورز آج ہے اٹھائیس تاریخ اور میں سمینہ گاجر کا پرونٹھا بنا رہی ہوں جاتا میں نے گوند لیا گاجر کا گاجریں کا دھوئی اس کو کدھوکس کر کے اور اس میں میں نے ڈالا پھر ہرا پیاج ہرا دھنیا ہرا دھنیا نہیں ہری بڑی والی میرچ اور ادھرک یہ سب کر کے کٹ پیٹ کے میں نے اس کو آٹے کو گوند لیا ہے وہ بھی ہلکے گرم پانی سے اور ابھی میں سٹارٹ کر رہی ہوں یہ روٹی بنانے پرونٹھی بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں دھنیں تو میرے پاس پڑھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر میں دھوگوں کی دھیر برتن پڑھے ہوا ہے یہ دیکھو ہاں یہ پڑھے یہ دھیر برتر ہے جو کل والے تھے وہ سارے لگا رہے تھے یہ دھیر ابھی دھونے ہیں میرے کو ہاں تو ہیلو ویئرز ابھی جو ہے نا میں نیوز پیپر ہی پڑھ کے آ رہی ہوں پھر میرا من بہت دکھی ہو رہا ہے اس بات پہ دکھی بھی ہو رہا ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے اور من بہت بے چین ہو رہا ہے میرا پتہ نہیں کیوں اکھوار پڑھ کے آ رہی ہوں نا پھر دکھی تو ہوتا ہے یہ اکھوار میں ابھی بتاؤ کل بودوار کی رات کو اور ویروار کو بھی شٹ پوٹ گھٹ نہیں ہوئی ہیں نیوز پیپر میں لکھا رہا ہے کئی جگہ آگ لگائی ہے اب پتہ نہیں مرکہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کے گھروں کو جلا کر اور گاڑیاں پھوک کر لوگوں کو جندہ جلا کے کئیوں کو کئیوں کو تو ایک لڑکی کو پٹول ڈال کے جلا دیا بتاؤ انہا غصہ آتا ہے نا مجھے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو دیکھا ایسے کوئی انیس سال کا لڑکا تھا اس طرح ایک تیرہ سال کی لڑکی پیپر جینے کے لئے سکول گئی پچیس تاریخ کو گھری نہیں لوٹی ابھی تک نہیں لوٹی وہ نیوز پر میں آیا بہت ہی غصہ آتا ہے پر آج کل اخوار میں یہ بھی آ رہا ہے کئی لوگ جیسے ہی مسلمانوں کی ہندو مدد کر رہے ہیں اور ہندووں کی مسلمان مدد کر رہے ہیں تو جو لوگ اس طرح مدد کر رہے ہیں اس کے بارے میں اخوار میں آ رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے کہ چلو اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں اس سمیں نا میں اس سمیں کو سوچتی ہوں جب 84 میں دنگے ہوئے تھے نا اس سمیں کیا تھا کہ جو لوگوں نے ہماری مدد کر رہی تھی ایک تو ہمارے پڑوسری تھے پیچھے والے جنہوں نے میرے بھائی کو وہاں چھپا لیا تھا کیونکہ وہ سرداروں کو مار رہے تھا نا اور اس کے بعد وہ سردار ہی تھا میرے بھائی اور اس کے بعد ایک اور پھر جب ان کے گھر کے پیچھے ان کے ہی پڑ گئے پیچھے جنہوں نے چھپایا تھا تو کیا ہوا تھا کہ وہ انہوں نے نکال دیا تو پھر یہ میری فرینڈ کے گھر گیا پر انہوں نے اس کو رکھا ہی نہیں پھر سڑکوں پہ گھوم رہا تھا تو اس سے میں بھی ایک آدمی نے مدد کری ایک جاٹ نے مدد کری کہ پیچھے اس دنگئی آ رہے تھے وہ لے کر جا کہتے ہیں لچی لٹھی تو جو بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لے کر آ رہے تھے اور وہ بچارہ جا رہا تھا اس کے پاس آکے گاڑی رکھی اور اس کو لے کر چلی گئے وہ بچارہ اتنا ڈرہا ہوا تھا بھائی دیرا اس کو لگ رہا تھا میں کوئی چھوڑیں گے نہیں اس سے میں دیکھو میں یہ ہی کہتے ہوں اگر انسان نے اچھے کرم کیوں تو اس کے آگے آئی جاتے ہیں اگر آپ اچھے کرم کرتے ہو تو آپ کو اس کا فل دیر سویر ملی جاتا ہے میرے پاپا جو ہے وہ بہتی ایموشنل ہے وہ بہتی دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ اس ہی کا فل تھا وہ آدمی جو جس نے مدد کری تھی جیپ لے کر آیا اور بھائیس اٹھا پھٹ سے کڑا کے لے گیا پیچھے وہ اگر وادیوں کی بھیڑ آ رہی تھی تو اس سمیں اس آدمی نے کہا کہ آپ کے پاپا نے کبھی میری مدد کری تھی تو مجھے تو دکھن لوگوں کے لئے ہو رہا دیکھو لوگوں کے گھر جلا دیئے گھر دوبارہ بن جائیں گے ہمارا بھی گھر جلایا تھا اس سمیں اور بھگوان نے باد میں اس سے بھی زیادہ میں لیا جتنا پیالے تھا اس سے بھی اچھا گھر بنا اس سے بھی زیادہ سمانی لیا دیکھو گھر جل جائے پھر بھی کوئی باتنی انتھان دوبارہ بنا لیتا ہے پر پرابلم تو ہوتی ہے جب اس گھر کے مجھے میمبر کوئی چلا جائے کسی کو مار جیا جاتا وہ تو کبھی واپس نہیں آتا اس طرح کے میں نیوز پر پڑھ رہی ہوں کس طرح سے لوگوں کو مار رہے ہیں اور اب لوگوں کے دھیرے لاشیں مل رہی ہیں ابھی دیکھو 38 لوگ مر چکے اور کتنے سارے ہسپیٹل میں گھائے لیں اور کئی بات تو کنوینس نہیں ملتی مطلب کہ گھائے لوگوں کو لے جانے کے لئے کنوینس نہیں مل رہی وہ اس پیوپر میں لکھا تھا دو لڑکے ایک لڑکے کو کندے پر لے جا چڑھا کے بچارے ایک لڑکے نے چڑھا رکھا ایک ساتھ چلا وہ جو لڑکے کو کندے پر بچائے اس کو ہسپیٹل پچانے کے لئے اس لڑکے کو کندے پر باری باری سے چڑھا کر ہسپیٹل پچانے کی کوشش کریں وہ لوگوں سے پولیس والوں سے مدد مانگ رہا ہے پر کئی بات پولیس والے بھی مدد نہیں کرتے اور ہمیشہ درہ یہ ہوتا ہے سچ سے بڑی پرابلم یہ دنگا پھیلنے کی ہوتی ہے جب ایک جگہ دنگا پھیلتا ہے تو ترکار اس میں کوئی قدم اٹھاتی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کو پھیلنے دیتی ہے اور پھیلتا ہے جب زیادہ ہی پھیل جاتا ہے زیادہ ہی جانمال کا نقصان ہوتا ہے تب پولیس آئے گی تب سارے کام کریں گے تو یہ ہی تو بات غلط ہے جب ایک ہی جگہ دنگا پھیلتا ہوتا ہے اس میں اگر بہت سکتی سے کنٹرول کر لیا جائے تو ہاں سکتی سے کنٹرول کر لیا جائے تو دنگا پھیلتا ہی نہیں ہے اور ایسے بھی جو یہ بھیڑ آتی ہے بھیڑ یعنی کی اگروادی سمجھ لو تو اس کو دیکھتے گولی مارنے کا عدیش اگر دیا جائے تو پھر وہ بھیڑ اس طرح سے بار بار آکے کرے گی نہیں ابھی بھی دیکھا کہ کئی محلوں میں رات کو جو ہے رات کو یہ بھیڑ آ رہی ہے رات کے جائے اور وہ بیچارے ہندو مسلمان کٹھے ملکے مطلب اپنی محلے کی سیفٹی کے لئے کٹھے ملکے پیرا دے رہے ہیں چلو اچھی بات ہے پر اس طرح سے وہ اپنے محلے میں ان کو گھسنے نہیں دے رہے ہیں اور وہ پر اگروادی یہ بھیڑ اگروادیوں کی مطلب کسی نہ کسی طریقے سے محلے میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو ساری پولیس فورس لگا رکھی مین روڈوں پہ لگا رکھی ہیں اب گلیوں میں محلوں میں وہاں پہ لئے کوئی سیفٹی کا انتظام نہیں ہے تو بس یہ سب دیکھ کر ہی بہت مطلب اچھا نہیں لگ رہا ہے بہت دکھ بھی ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کری ہوئی ہیں اس لئے ہمیں زیادہ دکھ ہو رہا ہے اپنے ٹائم میں ہم نے ہم نے ہمارے پورے پریوار نہیں فیس کر رکھی ہے چلو میں کھانا بنا رہی ہوں کھانا تو دیکھو بنانا ہی پڑے گا کیا کریں میرے کو چاہے بھوکھا نہ بھی لگے میں نہ بھی کھاؤں چاہے بھائی سب جب سب تھی لیتی چلدی مجھے بھوکھ نہیں لگتی بھوکھ لگتی ہے کیونکہ وہ کھیل کے آتے جو بندہ کھیلتا ہے میرا کل سے بڑا ہی میں بچائے نہ ہو رہا ہے تو میں کھل سے سوچی تھی اور ایک اچھی خبر بھی ہے اس میں آئی تھی 5 گردواروں کے نام آئے تھے جنہوں نے لنگر کھول دیا جو دنگا پھر لوگ ہیں ان کو وہاں پہ رہنے کا انتظام اور کھانے کا انتظام گردوارے والوں نے مطلب کر رہا ہے اور ان لوگوں کو وہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے جب بھی اس طرح کی مصیبت آتی تو گردوارے والے جو ہوتے وہ اپنے وہ کھول دیتے اس کوئی بھی دھرم کا انتظام اس گردوارے میں آکے اپنی چھرن لے سکتا ہے رہنا کھانا پیٹینا سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ چیز مجھے بہت اچھے لگتی ہے یہ تو کیونکہ دیکھو مصیبت کے ٹائم یہ گردوارے والے کتنا مطلب کرتے ہیں وہ یہ دھرم تو دیکھتے ہی نہیں اور اب تو ایسے ڈھنگا گرست علاقوں میں انہوں نے لنگر بھی لگا دیئے ٹھیک ہے آج کی نیوز پیپر میں آئے اور یہ گردواروں کے نام بھی اخوار میں آئے ہیں بنگلہ صاحب گردوارا رکاب گھن گردوارا اور نانک پیاؤ گردوارا سویز گھن گردوارا اور ایک گردوارا اور تھریف کرنا میں بھول گئی ہوں بتانا آپ کو پر وہاں تے بھی مطلب یہ گردوارے جو ہیں ان لوگوں کے لیے دنگا پیٹ لوگوں کے لیے کھل گئے ہیں اس کے دوازے اور وہ وہاں جا کے شرن لے سکتے ہیں یہ مجھے اتھا لگا اور میرا بہت ہی من دیکھا ہے میں سوچے کہ پنگلہ صاحب جاتی ہوں اور جا کر پھر تھوڑا سیوا بگیا رہا کرتی ہوں لنگر بھنگر کی بہت جاڑا وہاں پر سیوا کرنے والے دنیا میں بہت ہوتے ہیں وہاں پر سوچے میں بھی جاؤں تھوڑا سا میپرہ دس بند پڑھا وہ بھی چڑھا دوں پورا نہیں چڑھا پائی تھی اس پر تھوڑا سا بچا ہے جو میں سوچے وہ بھی چڑھا دوں اور سوڑی سیوا کر رہا ہوں تھوڑے میں میرے من کو بہت بیچے نہیں ہو رہی ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھر میں بلکل مطلب میرا من نہیں لگ رہا نہ پھر کھانا چھا بنانے کا من کر رہا ہے ہاں پر کل شام کو میں نے بنایا تھا میکس ویڈ سوپ بنایا تھا ٹھیک ہے شام کو بنایا تھا تو اس ہی کو رات کو پھر لے لیا تھا ٹھیک ہے کھانا بن گیا میں ان کو بلا لیتی ہوں کیا دیکھوں ان کو تو بوف لگتی ہے میں کھانا بنانا ہی پڑے گا بیٹھو کھانا بن گیا میں ان کو بلاتی ہی چلو میں پھٹا پھٹ کام کر لیتی ہوں اس سمیں دیکھو چھام کی چائے بھی ہو گئی بیرک کھانا بھی ہو گیا اس سمیں میں بیٹھی ہوں پالک لے کر دے ساری پالک آ رکھی ہے اس کو کاٹ کر اوبالنا تو پڑے گئی نہیں تو یہ خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں کھانا ہی میں دیکھئے پوری کھانا پھر اس کو دھو کر اوبالنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ اور کرتی ہوں ایک تو میرے پیچھے ہو جائے در در بہار ہو رہا ہے بارش جیسا موسم لے جیے پالک کا کام ہو گیا ختم میرا ساری پالک میں نے خود کاٹی ہے دو تین بانی دھوئی ہے اور اس کے بعد اس کو ڈالا ہے میں نے یہ ہو ہی گئی ہے اس میں پانی ایکسٹر نہیں جائے دھوکے پانی آیا وہ ہی ہے ٹھیک ہے گل گئی ہے بس کو مکسی میں مکس کرنا ہے ٹھیک ہے کام ختم ہو گیا ساتھ بجرے میں لے رہی ہوں آدھے گھنٹے کا بریک کیونکہ میرے ہو رہی ہے پیچھے درد یہ پالک والا یہ کام اس میں تائم زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو بس اٹھ گیا اس دن کر دیتی ہوں اس سمیں میں بنا رہی ہوں کڑی چاوال یہ دیکھیں میرا دہیں جب گیا اوپر رکھا تھا یہ جو ہے یہ میں نے اپنا پالک کو بال کے رکھ لیا تھا میں سوچیں یہ پالک کا کہاں یوز کروں تو میں پالک سے کڑی بنا رہی ہوں یہ میں نے ہنگ ڈال دی اس میں یہ ڈالا جیرہ اور اور یہ ڈال پڑکا لگا رہے ہیں ٹھیک ہے دہیں میں پہ بہت تھوڑا ہی تھا اور میرا ناج کریں گا اور کھانے گا بنا رہے ہیں تو میں نے سوچا چلو جیسا بھی دہیں اس کے ساتھ میں بنا لیتے ہیں میں نے یہ گھول کی رکھا ہے یہ گھول کی رکھا ہے یہ پہلے سوچا تھا پکوڑے بنا ہوں پڑی چاوال بنا لیتے ہیں اس کو دین سے کڑی چاوال کھانے کا ہی من کر رہا تھا اب یہ ترکہ لگ جائے گا تو میں وہ ڈال دوں گے اور اس میں نمک میٹ مسالہ ڈالتی ہیں اس میں میں نے پیاج لیسون اور لال والی میرچ ڈال دیا ٹھیک ہے بڑی بڑی ہیلو بیورز یہ دیکھئے کھڑی تو بن گئی میری اور جتنا کھڑوں میں اچھی لگتی اس لئے تھوڑا اور کروا لیتے ہیں میں نے پالکی ڈال لیا دیکھو زیادہ نہیں بنی تو کھڑی بھی تھا زیادہ نہیں بن پائے ادھر میں چاوال بنانے لگی ہوں گھر ڈال دیا میں نے یہ دیکھو گھی ڈال دیا اور میں تھوڑا سا جیرہ ڈال کے ایلو جیرہ ڈال کے میں بنا رہی ہوں چرکا لگا کے چاوال کھڑی کھڑی چاوال اچھے لگیں گے تو میرا بن کو کھڑی چاوال یہ کیا کروں میں نے بلتی سے چمت چلو کوئی نہیں کھڑی چاوال کھڑی چھوال کھڑی چاوال ایک سوٹی میں چھوال ہوں کھڑی چھوال کھڑی چھوال آج جان ہی بھائی میں بانگلہ صاحب پرنا کل کل کوشش کروں گا میں سوچ رہی تھی اس مہنے کا میرا تھوڑا سا دس مندر آئے گیا پر میں اگلے مہنے کا بھی کلی دے کر آ جاتی کیونکہ ابھی نہ میں نے بانگلہ صاحب کا لائب پروگرم دیکھا اس نوانوں نے جگہ جگہ کاؤنٹر بنا رکھیں بانگلہ صاحب میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بانگلہ صاحب آ رہے ہیں لوگوں کی ہلپ کے لیے چہ دسی روپے دو پر دو جنویں ابھی ابھی میں نے سنا اس کو چہ دس روپے دو مطلب یہ ہمارا فرض ہے لوگوں کے ہلپ کرنا تاکہ اس پیسے سے وہاں پر لنگر میڈیسان اور جو بھی ہلپ ہے وہ کی جا سکے ابھی ابھی میں نے گرنٹی جی کے موہ سے سنا میں سوچ رہی ہوں آج نہیں جا پہی آج باری فالا موسم ہو گیا تھا کچھ موڑ بھی ایسی ٹیڑا میڈا ہی ہے تو میں جا نہیں پائی ہے کل جا ہوں گی میں ٹھیک ہے اب میں یہ کھانا تو بنی گیا کڑی بن گئی چاوال بن رہے ہیں بس اب میں ملتی ہوں کل آپ سے کیونکہ رات بھی بہت ہو گئی ہے کل ملتی ہوں ٹھیک ہے تب تک کے لیے ٹا ٹا بائی بائی ٹا 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 ٹ موسیقی موسیقی